مفتی صاحب دیکھو عربی میں ایک لفظ کہہ ہے کماتو دینو تودان اور انگلیش میں اس کا ترجمہ کرتا ہے ایز یو سو سوشیل یو ریو جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ نشہ میں ہوتے ہیں اس وقت آپ کو یہ باتیں سمجھ نہیں آئیتی عمران ہان کو جس طرح پکڑا گیا اس کی تو ہم حمایت نہیں کرتے لیکن آپ کو نہیں پتا کہ مجھے پکڑا گیا ہے مجھے تو ستر پولیس والوں نے مارا ہے اس لیے کہ میں پاپولر نہیں تھا عمران کی جگہ نہیں تھا تو میرے کوئی بنیادی حقوق نہیں تھے اس وقت صوبے کے اندر عمران خان کی حکومت تھی اور مرکز کے اندر بھی عمران خان کی حکومت تھی تو پھر آپ بکتو پارلیمیٹ میں کیبینٹ میں بیٹھا کا مفتی کفایت پر ہم غداری کا مقدمہ کریں گے کہ ہم نے ایک آدمی جو ریٹائر ججدہ اس کے خلاف کے دیا تھا کہ اس کی چوری کی تحقیقات کرو تو مجھ پر دشتگردی کے مقدمات آئے دیکھو تمام چیزیں کو سامنے رکھنا چاہیے پریز مشرف پر کیسا آیا اور سیٹ وکار نے کہا کہ اس کو ڈی چوک پر الٹا لٹکا ہو یہاں آئی کورٹ سے جانا چاہیے تھا خصوصی کورٹ سے جانا چاہیے تھا یہ عمران خان چلے گئے ہائی کورٹ وہ ہائی کورٹ لاہور والا اور لاہور والے ہائی کورٹ عمران خان نہیں گئے حکومت گئی ہے عمران پرس میں تو نہیں جاتا شویب صاحب تو وکیل ہے نا یہ تو پارٹی نہ پارے نا نہیں نہیں وہ عمران خان نہیں گئے حکومت گئی ہے پیٹیشن آپ بٹھا ہے حکومت گئی وفا کی چہر یہ کر رہا تھا پیٹیشن کے مطابق تو خان صاحب نہیں گئے کیوں آپ اس کو بچا رہے ہو کیا مجبوری ہے ایسا ہوا بھئی وہ وکیل ہے سر وہ بچا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹیشن گئی ہے خان صاحب خود نہیں گئے جب ہیل نیسا نہیں کرو مجرم کو نہیں بچایا کرو اچھا میں اگلی بات ہی بتاتا ہوں مفتی صاحب مفتی صاحب اگلی بات اگلی بات وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو کینسل کیا حالانکہ اس کو حق ہی نہیں اس کو جوریزکشن نہیں بندی تھی کس طرح ایک ہائی کورٹ جا کے پیشاور ہائی کورٹ ہائی کورٹ کینسل کرتا ہے اور جن لوگوں نے کینسل کیا اس میں سے ایک آدمی کو ہائی کورٹ کا جج بنایا اور ایک آدمی کو سپنگ کورٹ کا جج بنایا اور وہ آدمی سینئر نہیں تھا جونئر تھا میں نام بھی بتا سکتا ہوں جب یہ پوزیشن ہوگی تو پھر ہوگا اب آپ بتائیں جو کس میرے ساتھ ہوا آج وہ فواد چودری بھی رو رہا ہے سر آپ بھی تو اپنے الزمات ثابت نہیں کر سکے تھے آج تک آپ وکی کو ثابت نہیں کر سکے جمعہ ملک گزر نے آج تین سال ہوگئے میں بارویں کھلاری سے کس طرح لڑوں مجھے نہیں آنڈا سانے تین سال ہوگئے آج تک آپ اپنی بات ثابت نہیں کر سکے لیکن ایک بارویں دوسری نہیں گزاؤ یہ ٹھیک نہیں ہے میں یہ عرض کر رہا ہوں نا میرے ساتھ ایسا ہوا اب عمران خانت کا تحریک لبے کے ساتھ انہوں نے اور زیادہ پورا کیا کیا گناہ تھا ان کا گناہ یہ تھا کہ داڑی والے تھے وہ پگڑی والے تھے اس سے زیادہ ظلم ہوا جو عمران کے ساتھ ہوا ہے سر میں ایک بات دا ہوں مفتی صاحب ایک بات دا ایک بات دا جمیل ایسا نہیں کرو میں کہتوں ایسا نہیں کر رہا میں عرض یہ کر رہا ہوں جس طرح آپ نے کیا وہ آپ بکت ہوگے اب آپ کو بکتنے کا ٹیم آیا عمران خان اگر نو مئی کا واقعہ نہ ہوتا تو آج میں یہ نہ کہتا کہ عمران خان نے یہ غلط کیا اب عمران خان اس کو آن کرے اس کو معافی مانگے اس پر کوئی بھی بوری بات نہیں ہوگی یہ جا کر سیاست کرے لیکن اگر کوئی یہ سوچ ہے کہ ہم وہ کام کریں گے جو مودی کر رہا چاہتا تھا اور پھر یہ آ سیاست کرے تو پاکستان کی عوام جاگ رہی ہے آپ اس کو شیرین مزاری یہ چپا نہیں سکتے ایک بات یہ ضرور کہوں گا لیکن زیادہ برا یہ ہوا کہ جب انڈیا نے بگلیں بجائیں کہ ہم پچتہ سال میں ضرور نہیں کرتے ہیں پاکستان کو ضرور کر دیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے